بڑے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں اگر انسان کی دلچسپی ہو اور اس کے ساتھ صحیح کوشش ہو تو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا ایک موٹر سائیکل سیکھنا ہو تو انسان آپ دیکھیں اپنی شروع کی زندگی میں جب آپ نے یہ کام سیکھنے کے لئے گئے ہوں گے ہمیں تو یاد ہے سوچتے تھے گیر لگانے کے لئے بھی سوچتے تھے کب لگانا ہے کب نکالنا ہے اب تو لا شعوری طور پر ہوتا ہے سب کچھ اب تو کوئی مشکل نہیں رہا تو یہ لفظ جو مشکل سے ہمیں آسان کی طرف لے جاتا ہے یہ بنیادی طور پر یہ کوشش اور نہ رکنے والی کوشش کی وجہ سے ایک چھوٹا سا کام اگر ہم اس کو ایڈاب نہیں کریں گے تو وہ ہمیشہ مشکل ہے میں تو بلکہ اکثر کہتا ہوں کہ یہ مشکل کا لفظ اپنی ڈکسی سے ہی نکالتے ہیں کوئی بھی کام مشکل نہیں دنیا میں جتنے بھی کام ہوئے ہیں ہمارے جیسے انسانوں نے سر انجام دی بڑے ٹاسک بنائیں بڑے ٹارگٹ بنائیں پھر اس کو پر کوشش کریں کام کرتے جائیں یہ ڈائس سب سے پہلے ترکان کی ورکشاپ میں بننے سے بھی پہلے انسان کے دماغ میں اس کا تخیل بینائے اس نے سوچا ہے تب بنایا اگر انسان سوچے ہی نا اور اس طرف جائے ہی نا پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان آگے بھی بڑھ سکتا دیکھیں ہمارے ہاں ہمارے ڈاکٹر صاحبان کی جو اکثر میں دوستوں سے اکثر ملتا رہتا ہوں تو جو اکثر کمپلینز ہیں جو ہمارے پاس آ کر لوگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بغیر سیکھیں نہیں سیکھ سکتے استاد ہونا چاہیے آنیمن اگر اسی انتظار میں بیٹھا ہوتا تو آج ہوں پہتی تو دریافت نہ ہوتی پھر یہ جتنے دریافت کرنے والے اجاد کرنے والے سائنٹسٹ ہے اگر یہ کسی آس پہ بیٹھے ہوں کہ آئے کوئی ہمارے پاس چل کے اور بتائے انگلی پکڑ کے کراستہ بتائے بگے پکڑ کے بٹھائے پھر ہم کریں پھر دریافتیں نہیں ہوتی جیسی ہم سوچ لگاتے ہیں وہ ایسے بیریئر ہمارے گرد لگتے ہیں ہم اس سے باہر نہیں جا سکتے ہیں یہ عمارت بننے سے پہلے ایک سوچ میں بنی ہے اس نے سوچا تھا ایسے بناؤں لوگوں نے پہاڑ کار کے راستے بنائے ہیں سوچا ہے تو بن گئے نہ سوچتے تو نہ بنتے ہیں اب لیکن ہمیں پہتھی آج کے دور میں نہیں چلتی یہ بھی ایک جملہ ہے جو شخص یہ کہے گا وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے ہمیں پہتھی دیر سے کام کرتی ہے لازمی بات ہے میں لوگ کو بھی یہی بتاؤں گا میں توقع بھی یہی رکھتا ہوں تو کرے گی بھی دیر سے جلدے کی مجھے خود توقع نہیں ہے تو کہاں سے ہوگی تو یہ پہلی چیز تو یہ ہے میری سوچ کتنی ہے میرا دائرہ کتنا ہے میں اپنی سوچ سے باہر نہیں جا سکتا میں اپنا پہلے وزن تو لگاؤں اور جب ہم نے امی پہتھی کو پڑا ہے اس کو دیکھا ہے دیکھیں چائے بھی بنانی ہوں اس کے بھی لوازمات ہیں اس کی بھی ترقیب ہے اس کی بھی ترتیب ہے چینی کتنی ہونی چاہیے دودھ کتنا ہونا چاہیے آگ پہ کتنی دیر رکھنا ہے ٹیس چینج ہو جائے گا ہر شخص بناتا ہے یہی کمپاؤنڈ ہے ٹیسٹ مختلف ہیں ہم اتنی بڑے سسٹم کو چلاتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ روز ہم کھیلتے ہیں کیا پلین ہے ہمارے سے میٹری ای میڈی کا کیسا ہونا چاہیے کیس ٹیکنگ کیسی ہونے چاہیے کوئی روڈن ریگولیشن تو ہوں گے کچھ کیسے ہونے چاہیے کیا ان چیزوں کو جانے بغیر کیسے آسان ہو جائے گا روزانہ کا ایک نقطہ بھی کلیر ہوتا جائے آسان ہوتی جاتی ہیں چیزیں نمٹتی جاتی ہیں لیکن برسوں بیٹھے رہیں گے کنڈیاں نہیں کھولیں گے یہ یہ الجنوں کو نہیں کھولیں گے تو یہ تو الجنیں کھڑی رہیں گے پھر میں نے موضوع کچھ اور سوچا تھا لیکن جب آ کر یہاں دیکھا ہے تو میں نے سوچا ہے کہ آج میں آپ سے کچھ ڈسکشن کرتا ہوں اپنے اس مختصر وقت میں میں آپ سے پانچ نقطے شیئر کرنا چاہتا ہوں جن کو اگر آپ دیکھ لیں تو ہومیوپیتھیک کی بنیادیں کھڑی ہو جائیں اور ان بنیادوں کا ذکر ہانیمن نے اپنی کتاب آرگینن میں ذکر کیا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ایک اچھا ہومیوپیتھیک ڈاکٹر ہونے کے لیے یہ یہ ریکوائرمنٹ ہے یہ کر لو آپ ایک کامیاب پریکٹش پریکٹش اس نے بہت ساری چیزیں ذکر کی ہیں میں آپ سے پانچ ڈسکس کروں گا سیٹ پہ بیٹھے ہیں مریض آ رہے ہیں پہلی چیز جس کی سب سے زیادہ ہمی جاتا ہے اور یقین مانے شیشے کا دروازہ لگایا ہے یا کپڑے کا پردہ ٹنکا ہوا ہے لکڑی کی بینچیں یا صوفے لگے ہوئے ہیں کبصورت مریض کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی مریض کو غرض ہے کہ اسے صحت مل لے چاہیے پہلا سٹیپ یہ ہے بنیادی نکتہ یہ ہے اور یہ چیزیں میں کئی جگہ پر شیئر کرتا ہوں ہم کہتے ہیں نہیں ان چیزوں کا اثر پڑتا ہے ہمارے گھر میں جب بیمار ہوتا ہے تو کبھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ دیکھ کیا ہو سب سے خوبصورت کلینک کس کے آم اس کے پاس جائیں گے ہوا کبھی سب سے بڑا انچی ٹیپ لے کے جاؤ سب سے بڑا کلینک ناپ کیا ہو کس کے آم اس کے پاس جائیں گے کبھی بھی نہیں ہوا سنگا دیکھتے ہیں یہ مریض ہے یہ مریض پہلے کس کے پاس ٹھیک ہوا ہے ہم سائے آکے بتائیں گے فلانے کے پاس تھا یہ مریض ٹھیک ہو گیا یہ quality پہلے نمبر پہ اس کو improve کریں باقی چیزیں improve ہو جائیں گی پھر ساتھ خودی یہ نہیں کہ آپ نے ایسی بیٹھے رہنا ہے لیکن جب آپ کی یہ improve ہوگی وہ دوسری improve ہو جائیں گی خود با خود improve تو پہلا نکتہ ہانیمن کہتا ہے جب آپ بیٹھے ہیں مریض کے لئے پہلے چیز case taking بنیادی نکتہ ہے پہلا یہ کلک پورا موضوع ہے ڈاکٹر کینٹ نے لکھا ہے a well case taking is a half cure آپ اچھی طریقے سے case لے لیں آدھا کام آپ نے کر لیا دیکھیں نا ایک مریض ہمارے پاس آتا ہے میں نے case taking یہ غلط کیا علامات جو لینی چاہیے تھی وہ لیں ہی غلط ہیں اب علامات میں نے کچھ تو لی ہیں اس کے اوپر جو بھی علامات ہیں اس کے اوپر دوا صحیح ہے جو علامات ہیں اس کے اوپر دوا صحیح ہے مریض ٹھیک ہو جائے گا نہیں ٹھیک ہوگا مریض کی وہ علامات ہی نہیں ہیں یعنی یہ پہلا سٹیپ ہے یہ صحیح ہوگا تو باقی جو آپ کے سٹیپ پہ صحیح ہونے کی تبقہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہوگا تو اگلے سٹیپ تو غلط ہے تو پہلا سٹیپ کیس ٹیکنگ ہے اس کے لئے اس نے ایک نکتہ ساتھ لکھا ہے انفرادی مرضیاتی علامات سادہ لفظوں ہیں آپ مریض سے علامات لے رہے ہیں آپ نے نیوٹرل ہو کر بالکل ذہن کو صاف رکھ کے دیکھنا ہے مریض کی احساسات کیا ہے فیلنگز کیا ہے کیا فیل کرتا ہے ہمارے ذہن میں پہلے سے ایک سکیچ بن جاتا ہے نس کے ہم نے بنائے ہوئے ہیں آپ کی بنیاد ان چیزوں کے اوپر نہیں ہونی چاہیے ملیریا کی خاص دمائیں ہم نے دائرہ لگایا ہوئے یہ ہیں ٹائ فیڈ کی یہ دمائیں ہیں ابھی میرے پاس پچھتے دنوں آنکھ کی شدید سوزش کا ایک مریض آیا آنکھ سرک ہوئی پڑی تھی جیسے گوشت کا ٹکڑا ہے شدید در تھا پین کے لئے لگوایا ہے اس سے بھی تھوڑی دیر کے لئے افاقہ ہوا پھر اس سے بھی افاقہ نہیں ہو رہا تھا میرے پاس ہے میں نے جلدی میں دیکھی علامات دبا دی افاقہ نہیں ہوا چلے گئے پندرہ دن بعد آئے اس سے بیچارے نے اس کی حالت اور خراب کیس ٹیکنگ غلط ہوئی نا نہیں ٹھیک ہوا پندرہ دن بعد جب آئے میں نے کہا کیا ہوتا ہے کہتے ہیں ایسے دباو پڑ جائے مجھے لگتا ہے میرے یاں کے پھٹ جائے گی باہر نکل آئے ٹاکسہ میرا دل کرتا ہے سرجری کر کے نہ نکال دوں آپ کو جتنی تکلیف مجھے ہو رہی ہے سات بج ٹائم پانچ پانچ یا چھے بجے کا ٹائم تا شام اتنی دیر میں نے اس کے ہاتھ سے پین گرا پین گرا تو نیچے نہیں اسے بیٹے کو کہا بیٹے پین اٹھاؤ میں نے کیا ہوتا ہے جوکنے سے تو بوجھ بہت پڑتا ہے چھکا تو میں جاتا نہیں مجھے ایسے بیٹھے نیچے نہیں ہو سکتا یہ براہی ہونیاں کے لام چھک نہیں سکتا اس کا سردرد بھی ایسا ہے اب آنکھ شعبے چشم ہیں براہی ہونیاں گر پرانے پرانے سردرد اکھیڑ دیتی ہے سلامت پر آپ یقین کریں کہ براہی ہونیاں ہم نے تھرٹی میں گھٹے وال دی ہے نو بجے مجھے کال آئی کہ سکسٹی ٹوئیٹی پرسنٹ پین ختم ہو چکا ہے ایسا ساتھ پین پہلے ہم نے ارجنٹرمنائیٹرکم دیتی ہے آنکھوں کو دیکھ کے لاغ فیل ہو گئے پہلا بنیادی نکتہ ہے مریض کی نیوٹرل ہو کر علامتیں دیکھیں کیا ہے پیتھالوجی کو گائی لائن لیں اس کو دیکھیں اس کو سمجھیں اس بنیاد کے اوپر نسخہ نہیں لکھنا کوئی بھی علم لیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتا رہنمائی دیتا ہے پیتھالوجی ہمیں رہنمائی دیتی لیکن پیتھالوجی کل بنیاد کے اوپر میڈیسن کی سیلیکشن یہ بڑی گلتی ہے ہماری اور فیل ہوتے ہیں پھر ہم تو پہلی چیز کیس ٹیکنگ ہے ابھی ڈینگی کے آج کل آپ دیکھیں کیا کی کتنے کیسز آ رہے ہیں ڈینگی میں کیا ہوتا ہے بخاری تو ہوتا ہے لیکن مریض سے پوچھتیں کیا ہوتا ہے سپیسیفک علامات آ رہی ہیں ستر فیصد علامات مریض کا تا دردیں بہت زیادہ ہیں دردوں کے ساتھ بیچینی ہیں میں نے تو ان علامات کی کٹھی کی رسٹوکس کی علامات کی طرف آتی ہے ستر فیصد تیس فیصد ایسے بھی ہیں جو مریض کہتے ہیں دردیں جسم میں ہیں ہی نہیں ماتھے میں درد ہوتا ہے جلسیمیم میں برائیونیم اسی سے ٹھیک ہو رہا ہے تو علامات مریض کی کوئی بھی علامت ہے کوئی بھی کیس ہے آپ کے پاس اس کیس کو آپ نے نیوٹرل ہو کر دیکھیں یقین کریں یہ سب سے بیلن دیکھیں آپ پیتھالوجی کے لیے آپ کو پتہ ہے یہ بیماری کیا ہے یہ پاسیبل ہے آپ کو اس کی پیتھالوجی کا پتہ ہو نہ ہو ٹیسٹ کے لیے ریکمنٹ کریں گے آپ جب تک آئے گے مریض کی علامات تو جھٹی نہیں ہیں مریض کی کلیر علامات لیں اس کے بعد اس کے پروپر طریقہ کہا رہا ہے انشاءاللہ کس وقت موقع ملے تو صرف اسی کے اوپر ایک لیکچر اکر جب آپ کیس ٹیکنگ کر لیتے ہیں کیس ٹیکنگ میں علامات لینے ہیں آپ باقی آپ جتنی بھی گائی لائن لیتے ہیں اس کے بعد کریں آپ سب سے پہلے نیوٹر ہو کر علامات لیں اور علامات میں احساس مریض کیا محسوس کرتا ہے مریض کی فیلنگ سے نسخہ نکلتا ہے مریض جو اپنی فیلنگ بتاتا ہے اس سے نسخہ نکلتا ہے اس کے بعد دوسری چیز یہ علامات کس دوا میں موجود ہیں یعنی دوا کا مستند ہونا جہاں دوسرا بڑا نکتہ ہے میں ایکو نائٹ سے توقع رکھوں کہ وہ وہ کر دے گی جو میں چاہتا ہوں کہ ایسا پوسیبل ہے وہ تو وہ کرے گی جو اس کی کریکٹرسٹک ہے جو اس کے خاص ہیں اس کے لئے ہمارے پاس مستند علامات کا پتا ہونا ضرور ہے ہم بہت ساری علامتوں میں سنی سنی علامتوں میں گھومتے ہیں تو جو علامات مستند ہیں ان کو پکڑے ہیں وہ جتنی بھی ہیں تھوڑی ہیں یا زیادہ ہیں ہونٹھوس مستند میں کئی جگہ یہ ایک جمپل دیتا ہوں کہ ہمیں اتنا یقین ہو جائے جتنا ہمیں چینی پر یقین ہے کہ یہ میٹھا کرتی ہے ہمارے نسخے سیدھے ہو جائیں گے لیکن گلاس میں رکھا ہوا چینی آپ پینے لگیں آپ کو جیسی لگتے آپ اس کے اندر شربت میں چائے میں چینی کم ہے کیا کرتے ہیں آپ چینی ڈالتے ہیں اور پھر بھی کم ہو تو پھر بھی چینی ڈالیں گے پھر کم ہو تو پھر چینی ڈالیں گے کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ یہ چینی تنگ آکے آپ نمک مرچنی ڈالنے شروع ہو جائیں گے کیس چیکنگ کی ہے مریض کو دوا دیا ہے اگلی دوا دوا اور کر دیا ہے چار دن بعد دوا ہم نے بدل دیا ہے چار دن بعد پھر بدل دیا ہے یا تو پہلی بار سوچ لیں یا اتنی بار 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 جو دواوں کا بدلنا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں میٹریہ میڈیکا کے بارے میں مستند سمٹم کا یقین نہیں ہے اور یہ یقین کون پیدا کرے گا مستند میٹریہ میڈیکا لوگوں نے دیکھے نا کتنی مہنتیں کی ہیں آپ میٹریہ میڈیکا میں پڑھتے ہیں یہ جتنی میاز میٹیک دوایں ہیں میڈورینم میں سفلینم میں چوبرکلینم میں سلفر ہے سرینم میں اور اس کے علاوہ کہ جب صحیح بالمثل دوا کام نہ کرے تو یہ دوا دیں لکھا ہے نا جی اس جملے کے پیچھے کتنی ناکامیاں چھپی ہوئی ہیں کتنی ناکامیاں کتنا عرصہ لوگوں نے یہ دوایں دی ہوگی پھل میں سلف دوایں دیکھیں نا آپ کے پاس مریض آ رہا ہے رسٹاکس کا آپ نے رسٹاکس دی مریض آ کر کہتا ہے ڈاک شپ ٹکے کا بھی فائدہ نہیں ہے کیا کرتے ہیں دوایں چینج کرتے ہیں پھر آگے دوایں چینج کرتے ہیں جب چلتا رہتا ہے پھر ہمیں دیکھا کہ یار علامتیں تو اسی دوا کی آ رہی ہیں پھر ہم رسٹاکس پھر یہ کام کیوں نہیں کر رہی ہیں پھر ہمیں بتا لگا اس جملے کی قیمت کا کہ اس نے لکھا ہے کہ صحیح بالمثل دوا کام نہ کرے تو میڈورینم دیں سلفر دیں ٹیوبر دیں تو کتنی ناکامی ہیں ایسے ایک جملے کے پیچھے کتنے سال کی ناکامیوں کے بعد ایک سینٹینس لکھا گیا ہے ہم ایسی بائی پاس کر دیتے ہیں تو یہ میٹیریا میڈیکا کو سمجھنا اس کی مستند علامات کو یہ بنیادی نکتہ ہے آپ دیکھیں اگر آپ کو میں کہتا ہوں تو میٹیریا میڈیکا پہ ایمان لے آئے ہیں آپ سمجھ لیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے لکھا گیا ہے جیسے علامات لکھی گئی ہیں ویسے ہی ہے اس سے ہوگا گیا دیکھیں ایک مریض آگیا سردرد ہے سر کے پچھلے حصے میں تھنڈی ہوا برداشت نہیں ہوتی دل چاہتا ہے جیسے سردرد وہ ہر وقت لیٹا رہوں تھندک میں زیادہ ہوتا ہے سردی زیادہ لگتی ہے سلیشیا کی علامات ہیں اب سلیشیا دے رہے ہیں مریض کہتا ہے مجھے نہیں افاقہ ہو رہا اب دوا بدلیں گے دوبارہ کیس چیکیں کرتے ہیں علامات تو سلیشیا کی ہیں اگر ہمیں دوا کی علامات پر یقین نہیں ہوگا پھر ہم دوا چین کریں تو کیس ٹیکنگ کے بعد دوسرا جو اہم نکتہ ہے وہ میٹیریا میڈیکا کا اتھنٹک ہونا ہے آپ بھلے چند عدویات کو یاد کریں یقین کریں جب آپ ان چند علامات کو عدویات کو یاد کر لیں گے سمجھ لیں گے اس کو سمجھ لیں گے تو آپ کی پریکٹس کے لئے یہی کافی ہے ابھی ڈاکسر عثمان ری صاحب بیٹھے ہیں ہماری بھی ہم بھی پریکٹس کرتے ہیں ڈاکسر آپ کی پوری پریکٹس میں میکسیموم کتنے جو روز مرہ دوایاں جو کومنلی یوز ہوتی ہیں ساٹھ دیکھیں نا جی ساٹھ ہے میکسیموم علاقہ ہیں یہ بھی اور اس میں سے بھی مزید اگر آپ سترہ سی فیصد کیسز ایسے نکالیں جو روز مرہ یوز ہوتے ہیں تو یہ اور بھی چھنٹی ہو جائے گی ساٹھ عدویات بارہ پنجے ساٹھ بارہ مہینے سال دے ایک مہینے میں پانچ عدویات کیسے ڈاکٹر ہیں اگر ہمیں اتنا بھی ٹائم نہیں ہیں عدویات تو وہی ہیں میٹی ہے میڈی کا تو وہی ہے ٹھیک ہے نزیم جو چھوٹے چھوٹے پائے ہیں یقین کریں یہی پائے تو دوسرا نکتہ میٹی ہے میڈی کا کی اتھنٹے کلام بھلے تھوڑیوں میں کہتا ہوں فوجی کے پیچھے ٹراک کا اسلے کا بھراوہ آو نا کوئی اسے چلانا نہ آتا ہو تو کیا فیدہ ہے اسے اسلے کا ایک پسٹول چلانی آتی ہے تو کام ہو جائے گا کام تو آتی ہے نا تو میڈیسن وہ میرے پاس میرے سٹورنٹ مجھے کہنے لگے کلینک بنانا ہے کون سی دوائی رکھو میں نے کہا جو آتی ہیں وہ رکھ لو جو نہیں آتی وہ رکھ کے کیا کر نہیں ہے جو یاہد ہیں وہ رکھ لو تو دوسرا نکتہ تیسرا نکتہ یہ کسی رول اور ریگولیشن کے تحر چلتا ہے لاؤ سیمیلر ہے لاؤ سیمیلر ہے ہمارے ماتھے پہ لکھا ہوا ایک لفظ ہے جسے آپ نہیں مٹا سکتے ہیں دیکھیں آپ ہومی پیتھی کہ یہاں مجلس میں بیٹھے ہیں کسی بھی آپ کبھی ڈسکوشن کریں ہومی پیتھی کے نظریوں کے اوپر کبھی ہم مشترک نہیں ہو سکیں ایک دیکھیں ایک سوال ہو جائے پوٹینسی کیسے کام کرتی ہے ہر شخص کا اپنا نظریہ ہے ایسے ہی ہے نظریہ لیکن ایک نکتہ ایسا ہے جس پہ کسی کا اختلاف نہیں اور وہ لفظ ہے ہومی پیتھی بالمثل لا آف سیمیلر آپ اس سے بھاگیں گے تو آپ اس سے ہی باہر نکل جائیں گے اس کا کیا مطلب ہے سادہ سا مطلب ہے مریض کی جو علامات آپ نے کوشش کر کے لئے ہیں آپ نے وہ تلاش کر رہی ہیں کہ وہ کس دوا میں موجود ہوتا ہے یہ کام کرنا ہے یہ ہمارا کام تھا اس کو لا آف سیمیلر کہتا ہے دیکھیں نا مریض کی علامات لیں آپ کو اناٹمی فیزیالوجی پیتھالی امپروف کرتے جائیں آپ نے لیکن آپ کلینک پہ بیٹھے ہیں پہلے دن آپ کے پاس آج آپ وعدہ لے لیں یقین کریں آج آپ وعدہ کر لیں آپ کے پاس کوئی مریض آئے نا بخار کا آگیا آپ آپ نے بخار کا کوئی پناہ نہیں دینا چلیں دیتے ہیں جو مرضی کریں آپ کیس ٹیکنگ ضرور کریں اس کی علامات تو لیں بھئی بخار ہے تجھے کیا ہوتا ہے بولے گا نا سردرد ہوتا ہے کمردرد ہوتا ہے پچینی ہوتی ہے یہی نکتے ہیں یہی علامات ہیں پھر آپ نے دیکھنا ہے دوسرا کام وہ تو پتایا ہے کہ مریض اس کے بعد دیکھیں کہ یہ علامات کس دوا کے اندر ہیں دوسرا کام جائیں پانچ منٹ لگ جائیں گے سات منٹ لگ جائیں گے یہ سیملر کر دیا ہم یہ law of similar ہے مریض کی علامات اور دوا کی علامات کنا دی یہ قانون ہے ہمارا تین کام ہوگا جی روڈ اور ریگولیشن کو نافذ کرنا ہے اب تیسری چیز مریض آپ دیکھیں کہ مریضوں کو افاقہ ہوگا مریض آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ مجھے افاقہ نہیں ہوگا چوتھا نکتہ مریض آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھے کوئی فیدہ نہیں ہوگا آپ نے کیس چیکنگ دوبارہ دیکھتے ہیں کیس چیکنگ صحیح کی ہے علامات بلکل صحیح ہیں دواوں پہ اوپر آتے ہیں دوایں بھی ہوئی ہیں علامات تھنٹک ہیں سیملر بھی ہے مریض کو فائدہ نہیں ہو رہا تو یہاں پر ہانیمن کہتا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ شفا کے رستے میں حائل رکاوٹیں کونسی ہیں کونسی چیزیں رکاوٹ بن سکتے ہیں ان رکاوٹوں کا پتہ ہونا چاہیے اب یہ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر راشد عباد صاحب پرنسپل ہیں زکام ہو رہا ہے کہتا ہے چھیک ہے آ رہی ہے مجھے بہت زیادہ باہر نکلتا ہوں تو بہتر ہو جاتا ہوں کمریں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں من کا علم سیپا کی علامت ہے کہتا ہے کل سے لے لے کے تھک گیا ہوں من کا دوائی یہی ہے ٹیوبر لے کے پھر لے لو پھر لی اگلے دن آئے گا تو تو فتم ہی ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب فیل ہی نہیں ہو رہا تو پہلی چیز کیا رکاوٹیں دیکھیں کیس چیکنگ ٹھیک ہے میٹیگیا ٹھیک ہے سیمیلر دے رہے ہیں مریض کو فاکہ نہیں ہو رہا رکاوٹیں ہیں میاز میٹک رکاوٹیں ہیں غزائی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں مریض باد پریز ہو تو ہم پتہ ہونا چاہیے کون کونسی ہو سکتی ہیں پتہ ہوگا تو ہم اس کا حل بھی کر سکتے ہیں نا جی پہلی چیز وہ کہتا ہے پتہ ہونا چاہیے اس نے نکتے کو علیہ دا گنایا اور اگلا سٹیپ اس نے بتایا پھر کہ ان رکاوٹوں کو دور کیسے کرنا ہے ان رکاوٹوں کو دور کیسے کرنا ہے آخر میں اس نے جملہ لکھا ہے تب ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مریض کو شفایاب کرنے والا مالج آپ تب ہی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ پانچ مختصر سے نکتے میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیے ہیں ڈاکٹر ہانیمن نے اس کے درمیان اور بھی چیزوں کا ذکر کیا ہے لیکن ٹائم کی وجہ سے ڈاکٹر عثمان گنی صاحب کا بھی ٹائم تو یہ میرے خیال میں اگر ان پانچ نکتوں کے اوپر کام کر لیں مجھے اللہ سے بڑی امید ہے آپ کی پریکٹس بہت بہتر ہو جائے یقیناً آپ سینئر ہیں میں آپ کو مشورہ تو نہیں دے رہا میں تو آپ کو سبق سنا رہا ہوں تو میں نے اپنی زندگی میں شروع میں جتنی ناکامیاں دیکھی ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی تھے جس طرح ادھر پھیلتے تھے سب سے بڑا سیونٹی پرسنٹ اگر آپ کہیں کہ جو ہماری بائلیشن ہوتی ہے یا ہم اس سے نظر انداز کرتے ہیں وہ ہماری کیس ٹیکنگ ہے آج بھی ہمارے ساتھ دوست بھی اس سے کیس ٹیکنگ نہیں ہوتی ہے ایک خاتون آتی ہے اس سے پوچھتے ہیں کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جو گیس ہے ہم گیس کے اوپر کاربو بھیج ہے پھر کیا ہوتا گیس ہے وہ کہتے ہیں میرے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جی یعنی یہ میں کیس ٹیکنگ بتا رہا ہوں ہمارے دوستوں کے پاس کیمپ لے کہتے ہیں کبھی کبھی چلے جاتے ہیں کیس چل رہا ہے خاتون کہہ رہی ہے مجھے گیس رہتی ہے اور گیس کی دھوئے چل رہی ہیں کاربو بھیجو کہہ رہا ہاں امہ جی میں نے پوچھا ہے امہ جی کیا ہوتا ہے کہتے ہیں گیس رہتی ہے میں انکہ گیس کیا کہتے ہیں آپ کو کہتے ہیں کبھی ادھر چلی جاتی ہے کبھی ادھر چلی جاتی ہے میں نے کہا کہ ادھر جاتی ہے تو کیا کہتی ہے کہتے ہیں دردیں ہوتی ہیں تو علامت تو دردیں ہیں میں نے کہا میدے پہ کچھ ہوتا ہے درد ہوتا ہے کہتے ہیں نہیں کوئی اپھارہ ہوتا ہے کہتے ہیں نہیں وہ بھی نہیں وہ تو خود سے گیس ملایا ہے تو کلیر علامت ہے تو یعنی ہم انھی علامتوں کی بشش کلیر علامت ایک علامت وہ وزنیئے اور اس کے بعد باقی چیزیںrade میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر دو کام اپنے دوستوں کہتا ہیں ایک تو علامات لیں اور دوسرا دوا سوچ کے دیں علامات کو دیکھیں اور بدلیں نہیں اس کو قرآن ایک ڈزیز میں آپ دیکھیں گے آپ کے کیس ایسا ایسا بہتر ہونے شروع جائیں گے تو یہ مختصر سے میں نے آپ کے سامنے آج کی ڈسکشن رکھی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے ترقی دے صحت دے لمبی زندگی دے بہت بہت شکریہ